نمسکار دوستوں ساہر لدھیانی صاحب نے کہا ہے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو نہ جو ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے اور آگے انہوں نے لکھا ہے اور سنیے گا یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بکاں کے وصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی جھوٹے راسوار اور نقلی دیش بھکتی ملک کے لیے بہت بڑا خطر ہے پاگلپن، گھمنڈ اور رہنکار منوش کو ہی نہیں سماج کو بھی برباد کر لیتی ہے بینہ سوچے بینہ سمجھے دیش پر نئی نیدی لاغو کرنا ہانکارک ہوتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے تین کالے کانون لاغو کیے گئے تھے اس کا حشو ہم سب جانتے ہیں جن کی عمر کچھ کرنے دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس عمر میں سرکار انہیں ریٹائر کرنے کی یوج نہ لائی ہے بوال ہونا لاجمی ہے اور بوال ہوا بھی اٹھارہ ورش کی عمر میں سمویدہ پر نوکری یعنی ٹھیکے پر نوکری پا کر تیس میں وہ ریٹائر ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ شادی کرتا ہے تو سماج پوچھے گا کہ کیا کرتے ہو تو اس کا اوتر ہوگا کہ اگنیویر کے ساتھ ساتھ میں ایک ریٹائر ہوا آدمی ہوں اگنیویر ریٹائر ہو چکا ہے خیر چلیے آپ کو سناتے ہیں ایک کہانی ہٹلر کی راشتواد کے نام پر ہٹلر کا جب مایا جال ٹوٹنے لگا تو اس نے کم عمر کے بچوں کے ہاتھ بندو کے تھمہ دی یعنی جرمن سینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی بھرتیاں کھول دی انہیں وردیاں پہنائی جانے لگی انہیں یودھ میں مرنے کے لیے بھیج دیا گیا اب یہ تصویر دیکھے گا اور گوھر سے اس تصویر کو دیکھے سولہ سال کے ہینس جارج ہینگ کی ہے جسے ہتھیار دے کر لڑنے کو کہا گیا جنگ میں جب وہ پکڑے گئے تو وہ رونے لگا یہ تصویر اس یوہ بالک کی بھاونائیں درشادی ہیں جھوٹے راشتواد نے اس کے یوون کو پاگلپن میں دھکیل دیا اس لیے جھوٹے راشتواد اور نکلچیوں سے جو نکلی دیش برکتی کر رہے ہیں ان سے بچیے اب آتے ہیں مدے پر اسلی مدے پر اگنی پر اگنی پتھ مطلب آگ کے راستے پر لے جانے والا راستہ ہے اگنی پتھ یوجنا چھوٹی عوضی کے لیے نیوپ ایک فٹ جوان کی ڈیوٹی دس سے پندرہ سال کے لیے ہوتی ہے اب اسی یوجنا کی وجہ سے بھارتی سینہ میں نو سکھئے جو نئے نئے سیکھیں گے فوج کے بارے میں ان جوانوں کی سنکھیا بڑھ جائے گی جو شتر دیشوں کی اور سے ملنے والی چنوٹیاں کا سامنا کرنا ایک بڑی چنوٹی ہوگی اسے بینا پائلٹ پروڈیکٹ کے لائے ہی لاغو کر دیا گیا کچھ اسے کہتے ہیں کہ یوجنا بینا پریاب کرمچاری اور شمتہ کے بغیر شروع کی جاری اس کے تحت کم پرشکشت یوہ کسی سب یونٹ کا حصہ بنیں گے اور پھر بینا کسی بھاونہ کے یہ اپنی نوکری سرکشت رکھنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے ایک ریٹائر سیوہ نویت لیفٹنین جنرل نے اخبار جو ٹیلی گراف ہے اس کو انہوں نے بتایا ٹیلی گراف اکبار میں یہ دربھاگے پونڈ ہے کہ جن لوگوں نے اس یوجنا کو لانے کا فیصلہ کیا ہے انہیں بھارتی سینہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں نہ تو انہوں نے اور نہ ہی ان کے بچوں نے کبھی بھی سینہ میں سیوائے دی ہوگی انہوں نے دیش میں بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہزاروں اگنیویر چار سال تک سشستر بلوں میں سیوہ دیں گے انہیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ ملے گی اور اس کے بعد جب یہ نوکری سے لوٹیں گے تب دیش میں ایک الگ طرح کی آنطرک سرکشہ سے سمبندھت سمسیا پیدا ہو جائے گی آنطرک سرکشہ سے سمبندھت سمسیا آپ سمجھ رہے ہوں گے کوئی شاہ رکھ اس طرف کر رہے ہیں سوچئے اور ویچاریہ کی پانچ فریلین اکانومی کا خواب سنجائے لوگ اب آرمی میں بھی ٹھیکا پردھا لے کر آ رہے ہیں کسی چھوٹے دیش کی سکیم کی کوپی اینڈ پیسٹ بیویدتاؤں اور ایک سمیہ میں الگ الگ موسم اور بھاگولک ستھیتیوں سے بھرے بھارت جیسے بڑے دیش میں کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ لاغو تو ہو گیا کیول اور کیول چار سال کے لیے سمبیدہ یعنی ٹھیکے پر نیوکتی ہونے والے جوانوں میں انشاشن سمرپن اور اپنی ریجمنٹ بٹالین اتھوہ پلٹن کی عزت کے لیے جان پر کھیلنے کا جنون اور جذبہ کیا چار سال میں پیدا ہو جائے گا مان لیجئے تین سال کی سیوہ کے بعد چوتھے ورش میں کسی وشم پرستیتی میں جوان کی نیوکتی ہو گئی تو کیا وہ وہاں ٹک پائے گا جب اسے پتا ہے کہ ایک ورش بار اسے تو آخر کار گھر بیٹنا ہی ہے وشیست ہے جب اس کی عمر محض اکیس سال ہوگی کر ایک سال کے لیے تیس سالہ وی سرکار نے کیا ہے اسی بات پر یوہ ناراض ہے اور اسے وہ سرکار کا جلمی رویہ بتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے ملک میں جلم آوی ہے پسان آندولن میں جلم دیکھیں ناغرکتہ کانون آندولن جب لاغو کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت ہم نے جلم دیکھیں کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے پر جلم دیکھیں راجنیتک پارٹیوں کے نیتاؤں یعنی وپکشی دل کے نیتاؤں پر جلم دیکھیں سنسط کے اندر سنسط کے باہر سڑکوں پر جلم دیکھیں ہاتھ رس انہوں سہیت نہ جانے کتنی جگہوں پر ہماری بیٹیوں کے ساتھ جلم دیکھنے پر نوڑ بندی میں جلم کرونا کال میں جلم ایک وشیش سمودائے کے پرتی جلم زمہ پہ جملہ اور نیت میں جلم دیکھیں انت میں آپ کو پھر شاہد لدویانی صاحب کی وہ نظم سناتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا تم نے جس خون کو مقتل میں دوانا چاہا آج وہ کچا و بازار میں آنکلا ہے کہیں شولہ کہیں نارہ کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکھتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے